کرسی جائے گی تو کس کے ہاتھ آئے گی سوتروں کے حوالے سے ہی صحیح لیکن مگ بہار میں چرچہ یہی ہے اور خبر ہے کہ نتیش کمار جو ہیں وہ دلی جانے کے اثار اگر بن جاتے ہیں تو بہار میں اس بار بی جی پی کا مکہ مندری ہوگا سرکار میں حالانکہ جیڈیو کے دو ڈیپٹی سی ایم بنائے جائیں گے بہار کے راجنیتی کا یہ شاستر کیا کچھ اور کہتا ہے ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کو آپ بھاریکی سے دیکھے گا آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی آپ لوگوں کو سماس صدار ابھیان سے نفرت ہے اگر نفرت ہے تو یہاں سے چلے جائیے باہر ہاں آیوگی ہے مہاپاپی ہے جو راست پتا باپو کی بات کو بھی نہیں سنتا ہے اب سمجھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پچھلے دو برس میں نتیش کمار کو بہت گھسا آیا کبھی منچ پر گستائے کبھی سڑک پر گستائے کبھی صدن میں گستائے مطلب بات بات پر کروڈھت دیکھے نتیش کمار لیکن اس بار معاملہ کروڈھ کا نہیں شوڈھ کا ہے کہ واقعی نتیش کمار بیہار کی راجنیت کو چھوڑ کر دلی کا رخ کرنے والے ہیں کیا ہل چل یہ ہے کہ نتیش کمار بیہار کی راجنیت کو چھوڑ کر دلی آتے ہیں تو ایسے حالات میں بیہار میں بی جے پی اپنا مکھ منتری بنائے گی ایسا کیوں مانا جا رہا ہے کہ نتیش ہٹے تو بیہار میں بی جے پی کا مکھ منتری ہوگا اس کی اپنی وجہ ہے دیکھئے اسے بیہار کی دو سو تہتالیس سیٹوں میں آر جے ڈی کی پچھتر سیٹے ہیں بی جے پی کو چوہتر سیٹے ملی تھی اور وی آئی پی پارٹی کے تین ویدھائک بی جے پی میں حالی میں شامل ہوئے تو بی جے پی کا آکڑا اب ستتر سیٹوں کا ہو گیا ہے مطلب یہ کہ 2020 میں ہوئے ویدھان سبحہ چناؤں کے بعد بی جے پی اور زیادہ مجبوط ہو گئی ہے بیہار میں بی جے پی کے نیتاؤں نے کئی بار لائن آرڈر کو لے کر نیتیش سرکار پر نشانہ سادھا لائن آرڈر کے مسئلے پر تو نیتیش ویدھان سبحہ سپیکر تک پر بھلکتے ہیں اتنا ہی نہیں گرراج سنگھ نے تو نیتیش سرکار کے لائن آرڈر پر سوال اٹھاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ بیگو سرائے میں ہندو سرکشت نہیں ہے کہ بیگو سرائے میں رجورہ میں اگر ہندو نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ کل سے پرشاشن کا رویہ ہندووں کو تواہ کرنے کا ہو رہا ہے مطلب یہ کہ بیہار میں بیجے پی کے نیتاؤں کی منشا تو یہی تھی کہ سی ایم ان کا ہو اب خبر یہ ہے کہ نیتیش کمار اگر دلی گئے تو بیہار میں سی ایم بیجے پی کا ہوگا جیڈیو کے کوٹے سے دو اوپر مکھمنتری بنایا جا سکتے ہیں خبر ہے کہ بیہار میں اپنا مکھمنتری بنانے کے لیے بیجے پی کوئی دلیت یا او بیسی چہرے کی تلاش کر رہی ہے اور اس بات کی بھی پوری سمبھاونا ہے کہ انہی دونوں جاتریوں میں سے بیجے پی کا کوئی مکھمنتری ہو سکتا ہے کیندر سرکار میں گریہ راجی منتری نیتیان اندرائی کے نام کی چرچہ ہے وہ او بیسی ورگ سے آتے ہیں جہاں تک جیڈیو کے دو اوپر مکھمنتری بنایا جانے کا سوال ہے تو جیڈیو کے راستی ادھاکش اور مگیر سے سانسط للن سنگھ اور بیہار سرکار میں سکشا منتری ویجے چودری اور منتری شرمن کمار میں سے کنی دو چہروں کو اوپر مکھمنتری بنانے کے لیے مہر لگ سکتی ہے ان ساری خبروں کے بیچ سار یہ ہے کہ بیہار میں لائن آرڈر کے مسئلے پر نیتیش کمار کی کرکری کئی بار ہوئی بی جے پی کے ساتھ ان کی سرکار ضرور ہے مگر کھٹ پٹ لگاتار ہوتی رہی بیہار میں نیتیش کمار کے گرتے گراف کا فائدہ بی جے پی کو سیدھے طور پر ملے گا روہت کمار سنگھ پٹنا آج تک